آج کا پہلا کیسن اور بہت زیادہ اپورٹنٹ آج کوئی بہت زیادہ کیسن تو نہیں ملے پر جتنے ملے اُتھے بہت اپورٹنٹ ہے ہریانہ میں کب مانینی راسترپتی سریمان دروپدی مرمجی برمس روور پر گیتہ گیان و پوجن سے مکھے کارے کرموں کی ویدیوت شروعات کرنے والی ہیں تو یہ 39 نومبر 2022 کو بھارت کی مانینی راسترپتی ہریانہ میں پہلی بار آ رہی ہیں یہ بہت اپورٹنٹ بات ہے پہلی تو بات آپ لوگوں کو یہ تو یاد ہوئی گئی ہے کہ 19 نومبر سے 6 دسمبر کے بیچ میں کرو چہتر میں سرش اور سلپ میلے کا انٹرنیسنل گیتہ مہتصو کا آئیوزن کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی 39 نومبر 2022 کو مانینی راسترپتی دروپدی مرمجی جو ہے نا یہاں پہ گیتہ یگے اور پوجن سے مکھے جو ریلیٹڈ کارے کرم ہیں ان کی سروعات کرے گی راسترپتی بننے کے بعد یہ پہلی بار ہریانہ کے اندر آ رہی ہیں تو یہ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بھارت کی دوسری مہیلہ راسترپتی ہے اور بھارت میں پہلی جنجاتی مہیلہ راسترپتی ہے سنتھال جنجاتی سے سمبندیت ہے یہ بات ضرور یاد رکھیے گا آپ لوگ آئیے انتر آشت کے گیتہ مہتصو سے سمبندیت جو باتیں ایپورٹنٹ ہیں آپ کے ایکزام میں پوچھی جا سکتی ہے وہ سب شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے اگر اس کا اتحاس دیکھیں تو سال دوہزار سولہ سے اس مہتصو کو منانا سٹارٹ کیا تھا مکہ منتری منوہر لال جی کے دوارہ ہی دوہزار انیس میں اسے انتر آشتی لیول پہ لے جائے گیا اسے اور مورسس اور لندن میں جوہنا منائے گیا ہے اور اس سال آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سولہ سے لے کے انیس سپٹیمبر پہلے یہ سولہ سے اٹھارہ تھا پھر ایک دن بڑھا دیا سولہ سے انیس سپٹیمبر تک یہ سپٹیمبر میں ہی کنیڈا کے اندر آیوجت کیا گیا وہاں کے برمٹن پارک کا نام گیتا پارک بھی رکھ دیا گیا حالانکہ یہ سجھاؤ سال دوہزار چودہ کے اندر پردان منتری دریندر موڈی جی نے دیا تھا کہ اس اتحاس کو انتراشتی استرپر لے جانا چاہیے اس بار بہت اپورٹنٹ ہوگا آپ کے لیے یہ والا ڈیٹا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے انتراشتی گیتا مہتصو سال دوہزار بائیس میں کنٹری پارٹنر کون ہوگا تو انسور رہے گا نیپال آپ سے دوسرا سوال پوچھا جائے کہ اس بار کے لیے سٹیٹ پارٹنر کون رہے گا تو انسور رہے گا مدھیا پردیس مطلب سٹیٹ کے روپ میں مدھیا پردیس پارٹنر ہے اور کنٹری کے روپ میں نیپال ہے نیپال کی رازدھانی کارٹ مانڈو ہے ساؤت ایشین پور اسوشیشن ریزنل کارپریشن سارک جو ہے اس کا ہیڈکوائٹر بھی نیپال کارٹ مانڈو میں ہے آپ مجھے کمنٹ میں ساؤت ایشین ساؤت ایشین اسوشیشن فور ریزنل کارپریشن کے بارے میں ڈیٹیل بتا سکتے ہیں تو بتا دینا انیس نومبر سے چھ دیسمبر تک بھجن سندھیا میں بھوے سنگیت آرتی ہوگی اور ایک نومبر کو آن لائن گیتہ پرسنوتری پرتیوگیتہ بھی آیوجت کی جائے گی ایک اور ہیپورٹن بات بتاتا ہوں کہ اس پر تین دیسوں کے رازدود اس میں سامل ہوں گے جن میں سے ایک ہے ازربیجان دوسرا ہے ایتھوپیا اور تیسرا ہے ویتنام تینوں دیسوں کی رازدھانی بھی اگر بتا سکتے ہو تو کمنٹ میں بتانا آپ لوگ مجھے اور کرنسی کے ساتھ بھی اسی کے ساتھ پتسیس سے زیادہ دیسوں کے لوگ جو ہے نا سوسل میڈیا کے جریعے اس کارکرم میں جڑیں گے سرکار کی ویب سائٹ پر جو ہے نا وہ روزانہ روزانہ آپ کے چار لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اب تک ریجسٹریشن اس کے لئے کروا چکے ہیں یہ یاد رکھئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے نا چالیس جو ہے نا آپ کے اس کے علاوہ ایک بات اور آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کچھ لوگ ابھی تک کیلئی پینڈنگ ریجسٹریشن ہے کچھ لوگوں نے ریجسٹریشن کروا دیا ہے کچھ لوگوں کے جو ہے نا آپ کے آوے دن آ چکے ہیں مطلب آوے دن تو ایکچولی بہت زیادہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بات یہ ہے کی چار لاکھ یا پانچ لاکھ کے آس پاس لوگوں کا ریجسٹریشن فائنل ہوا ہے ٹھیک ہے اگلی بات ہے کی اٹھالیس کوس جو چھتر ہے نا آپ کا وہاں پہ یہ گیتہ آئوجن ہونے والا ہے اٹھالیس کوس بھومی آپ کرو چھتر کو تو کہتے ہی ہیں یہ بات تو آپ کو ویسے بھی یاد ہے اٹھالیس کوس کہتے اس لئے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ اٹھالیس کوس میں حل چلا کے کرو دوارہ کھیتی کی گئی تھی اور یہاں پہ دویت ون میں سب سے پہلے کھیتی ہوئی تھی دویت ون سیت ون کامیک ون سورے ون عدیتی ون ان میں سے یہاں پہ اٹھالیس کوس بھومی کے پچھتر ترتوں پہ یہ جو ہے نا آئوجن کیا جائے گا آپ کا یہ والے وہ چھتر ہے جہاں پہ آئوجن ہونے والا ہے یہاں پہ میلے بھی لگیں گے آپ کے اچھا اس کے علاوہ دو تین اور چار دسمبر کے دن جو ہے نا جلا ستر پر گیتہ اٹھالیس کوس چھتر پر کرو چھتر ویسا ویدھالیہ میں سمیلن کا آئوجن کیا جائے گا سرسواتی ندی کے کنارے سنڈیا آرتی بھی وشیش روپ سے کی جائے گی جیسے گنگا جی اور یمنا جی پہ آرتی کی جاتی ہے ویسے ویسے ہی اور اس بار میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ازادی کا امریک مہت سوہ ہے اس کی بھی جھلک دکھلائی جائے گی اس کے اندر برمس روور پر انیس نومبر سے سلپ ایوم سرس میلے کا آئوجن کیا جا رہا ہے یہ اور کے ڈی بی اور ہریانہ سرکار کی دیکھ ریک میں یہاں پہ کارکرم ہوگا سنت مراری باپو جی دوارہ یہاں پہ رام کتھا کا بھی آئوجن کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب بات یاد رکھنا اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ انتراز کے گیتہ محسو کا یہ ساتھوہ سنسکرن ہے اس سے پہلے چھے اور ہو چکے ہیں چار دسمبر کو اٹھارہ ہزار سے زیادہ بچے ساموئی گیت سریمت بھاگوت گیتہ کا پارٹ کریں گے اور پچھتر ہزار سے زیادہ دار تھی اور لاکھوں سر دھالو جو ہے نا اس پہ آن لائن جھوڑیں گے جس میں سے میں نے کہا ہے آپ لوگوں کو چار لاکھ لوگوں کا ریجسٹریشن فائنل ہو چکا ہے آویدن تو بہت لوگوں نے کیا ہے چار سو ہزار لوگوں نے آویدن کیا ہے تقریبا پر ان میں سے کچھ لوگوں کا آویدن جو ہے نا وہ سوکرد ہو گیا ہے اور یہ ایک مورتی ہے بھاگوان سری کرشن کی ویرات سوروپ کی کانشے کی بنی مورتی اس کا حالی میں یہاں پہ ویموچن کیا گیا تھا سائد آپ کو یاد ہو تو کرچیتر ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے نا آپ کا یہ اس کے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈپٹی کمیشنر کون ہے تو شانتنو سرما ہے اس کی ڈپٹی کمیشنر اور اس کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر یعنی کی سی ایو کا نام ہے چندرکانت کٹاریا اور کرچیتر ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے نا گلجاری لالنندہ کی تتوہ دھان میں ستاپیت کیا گیا تھا یہ کرچیتر جلا ہے اس کی ستاپنا ہوئی تھی 23 جنوری 1973 کو اس کا ایریا 1530 ورگ کلومیٹر ہے اور یہ امبالہ ڈیولپمنٹ کے انترگت آتا ہے اور نمبر آف مونسپل کانسل میں ایک اس میں ہے جو کی تھانی سر ہے نمبر آف مونسپل کمیٹی میں چار آتے ہیں جسے پیہوہ ہے شہاباد ہے لادوہ ہے اور اسلائم آباد ہے لادوہ فلک اندر کے لیے جانا جاتا ہے ہریانہ میں شہاباد ریزو سیٹ کے لیے جانا جاتا ہے ڈیولپمنٹ بلوک میں ساتھ آتے ہیں اور مارکٹ کمیٹی میں ساتھ آتے ہیں یہاں پہ اسیمبلی کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے جو شہاباد ہے وہ ریزو کٹیگری میں میں نے ابھی بتایا رانی رامپال بھی یہی سے ہی ہے ہاکی کا گڑ ہے یہ ایپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ گرام پنچائت اس ڈسٹک میں 404 ہے نمبر آف ٹوٹل ویلیج جو ہے 419 ہے آپ کے ٹھیک ہے اور سب ڈیویجن میں تھانے سر ہے پیہوہ جو گھوڑوں کا ویپار کے اندر شہاباد اور لادوہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے پرنسپل کراپس میں جو گہوں ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور چاول ہے اس کے بعد اس کے بعد میں گناہ ہے ایڈوکیشنل یونیورسٹی میں ایک روچہ تری یونیورسٹی ہریانہ کی پہلی تو ہے یہ اس کے علاوہ سری کرشن آئیو سویسر ویدھالے ہے دوسرا یہاں پہ جو اس کا ایک نیا پریسر بن رہا ہے پانسو ایک کڑ کے اندر اور سو کروڑ روپے کی لاغت سے کالجز لگ بک بارہ ہے اور گورنمنٹ سکول جو ہے نا سینئر سیکنڈری اور ہائی سکول تو تقریباً 116 ہے میڈل 184 اور پریمری 491 ہے میڈیکل اینڈ ہیلتھ کی بات کریں تو دوزار بیس کس کے اکورننگ ڈیٹا ہے جنرل ہاسپیٹل تقریباً ایک ہی ہے ٹی بی ہاسپیٹل ایک ہے اور اس کے علاوہ پالی کلینک ایک ہے پھر ہیلتھ سینٹر کرشنا نگر گامڑی کا ہیلتھ سینٹر پورے بھارت میں نمبر ون ہے یاد رکھنا روڈ لیند پی ڈیوڈ ڈیپارٹمنٹ کے اکورڈنگ 1146 کلومیٹر ہے اس جلے کے بہت اپورٹن مندیر ہے جسے سریستانیشور مہادیو مندیر یہاں پہ محمود گجنوی نے اپنے سترہ آکرمن میں سے ساتھوہ آکرمن کیا تھا 1014 اور چکر سوامی کی مورتی لے کے چلا گیا تھا اس کے بعد جو مراتوں میں سدا سے اُبھاہو تھے انہوں نے اس مندر کو دوبارہ بنوایا تھا لکشمی نارائن مندر بھگوان جو وشنو ہے ان کا ستھائی نیواز سنہیت سروور ہو گیا دیوی مندر برلا مندر گیتا جی ساتھو سلوک جو ہنا اس میں لکھے گئے ہیں جگل کشور برلا جی نے اس کا نرمان کروایا تھا سروی سور مہادیو مندر بھدر کالی مندر اور بھدر کالی کا جو دائیا ٹکھنا ہے وہ یہاں پہ پڑا ہے تو یہ کافی اپورٹنٹ ہے ماننے سے سری کرشن رتھ گیان مندر ترپتی بالا جی مندر نابی قبل مندر گردوار میں گردوار چھٹی پاس شائی نومی پاس شائی گردوار راج کالا تیتر اور پیپلی مگرمچ پرزنن کے اندر بھور سوندھا کا یہی پہ ہی ہے آپ کا برم سروور سنہی سروور بدر کالی جوتی سر پی ہو ستھانی شوار مہادیو مندر کوس منا راج ہرش کٹی تار مندل گیتا جنم ستلی جوتی سر سروور بان گنگ بش مکن نر کاتاری گاؤں میں بہت اپورٹنٹ اور ایک امین گاؤں کا نام بدل کے کر گیا تھا اچھے سے یاد کرنا کیسا تھا کیسی تھی ایکسپرینیشن